محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین ہم بقائمی و خوش و حواس نہیں کر رہے ہوتے عبادت کے قبول ہونے کا میعار یہ ہے کہ انسان حقوق العباد پورے کرنے لگے اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں محبت رحمت شفقت پیسار پیدا نہیں ہوا تو اس کی نماز میں کوئی خلل موجود ہے نماز اللہ تعالیٰ کے حقوق میں غالباً سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد اور حقوق العباد میں سب سے ابری ہوئی چیز زکاة ہے اور کبھی غور فرمائے تو یہ زکاة جو ہے نماز کا نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں کا ذکر ہمیشہ نہیں تو عام طور پر اکٹھے اکٹھے آیا ہے وَعَقِيمُ السَّلَحَ وَعَاتِ الزَّكَةَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے دل میں محبت مامتہ شفقت ایسار پیدا ہو جائے تو ارد گرد نمازی ان کی حالت ان کی غربت مفلسی بیماری تکلیف پریشانی دن میں پانچ مرتبے نظر آئے گی تو انسان پھر ان کی خدمت کرے گا ان کی حقوق پورے کرے گا تو حقوق العباد جو ہے وہ دراصل دین کا میعار ہے اصل میں دین اسلام بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے حقوق اللہ اللہ کے حقوق اور حقوق العباد بندوں کے حقوق حقوق اللہ دو چیزوں کا نام ہے عقائد اور عبادات ایسے ہی حقوق العباد پھر دو چیزوں کا نام ہے اخلاق اور معاملات ترتیب یوں ہے کہ ہم علم کے ذریعے سے عقائد حاصل کرتے ہیں علم پختہ ہو جائے بات دل میں اتر جائے اچھی طرح سے سمجھ میں آئے تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے کنوکشن اور ایمان بن جاتا ہے ایمان پختہ ہو جائے تو عبادت کا روپ دھار لیتا ہے عبادتوں میں رسوخ پیدا ہو جائے تو اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور اخلاق درست ہو جائیں تو معاملات درست ہو جاتے ہیں اور حضور نے فرمایا الدین المعاملہ دین معاملہ کی لیندین کی درستگی کا نام ہے جس کی لیندین معاملہ درست ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ دین اس کا درست ہو گیا اس کو دین حاصل ہو گیا تو یہ ایک ترتیب ہے علم کے ذریعے سے عقائد عبادات اخلاق اور معاملات عقائد میں حقوق العباد میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں اخلاق کی درستگی اور معاملات کی درستگی ہم حقوق العباد پر گفتگو کریں گے حقوق العباد میں سب سے زیادہ جو چیز ابری ہوئی نظر آتی ہے وہ والدین کے حقوق ہیں اس کے بعد پھر اپنی ذات کے اور بیوی بچوں کے حقوق آتے ہیں پھر رشتداروں کے خاص طور پر ایسے رشتداروں کے جو ہمسائے بھی ہوں پھر ہمسائے بھی ہوں پھر ضرورتمند لوگوں کے جیسے یتین ہے بیوہ ہے پھر مہمانوں کے مسافروں کے بیماروں کے ضرورتمندوں کے یہ ایک عام مسلمانوں کے عام انسانوں کے ہاں حیوانات کے نباتات کے اس سب حقوق علیہ بات میں آئیں گے یہ اللہ کی مخلوق ہے بات یہ ہے کہ اسلام ایک مزاج دیتا ہے مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُعْلِفُ وَلَا يُعْلَفُ مومن الفت کا سرابہ ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے الفت نہ کرے لوگ اس سے الفت نہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَفِيقُ وَيُحِبُ وَلْرِفُقُ اللہ تعالی خود نرم مزاج ہیں اور نرم مزاجی کو پسند فرماتے ہیں ہاں فرمایا وَمَنْ حُرِ مَرْ رِفْقُ فَقَدْ حُرِ مَرْ خَيْرَ کُلَا جو وہ شخص نرمی سے نرم مزاجی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے ہی محروم ہو گیا تو عزیزانِ گرامی حقوق العباد کی بات حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہم حق والدین کا حق ہے اس لیے کہ قرآنِ مجید میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی جہاں جہاں اپنا حق بیان کرتے ہیں توحید کا ذکر فرماتے ہیں شرک سے منع فرماتے ہیں تو اس کے فوراں ہی بعد بغیر کسی وقفے کے والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرما دیتے ہیں اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے شروع شروع میں تلاوت کی والدین کے ترجمہ پر غور فرمائیے فرمایت تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ خسنِ سلوک سے پیش آؤ یعنی یہ نہیں کہا کہ والدین اگر اچھے ہوں اچھا برتاؤ کریں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو والدین اگر اچھا برتاؤ نہ کریں تو تم بھی اچھا برتاؤ نہ کرو نہیں فرمایے احسان کرنا پڑے گا یہ عدل سے مختلف چیز ہے عدل میں تو برابر کا سلوک ہوتا ہے احسان میں برابر کا سلوک نہیں ہوتا مطلب یہ کہ والدین جیسا بھی سلوک کریں وہ ان کا معاملہ ہے تمہیں تو احسان ہی کرنا پڑے گا تمہیں تو حسنِ سلوک ہی کرنا پڑے گا تمہارا حسنِ سلوک جو ہے وہ ان کے حسنِ سلوک پر مبنی نہیں ہوگا ان کی اخلاق پر ان کی خوش خلقی پر نیکی پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اپنے طور پر ہر حال میں اس نے سلوک اور احسان کرنا پڑے گا اور فرمایا کہ اگر تمہارے ہیں ان دونوں میں سے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں برہاپی کی حالت کو پہنچ دائیں تو دیکھو کبھی ان کو ہاں سے ہوں نہیں کہنا اُف کر کے نہیں پکارنا اب یہ نرم سے نرم لفظ ہو سکتا ہے جس پہ کہ انسان کسی اور کے رضیعے پہ دل ہی دل میں احتجاج کرے اُف یہ کیا ہوگی نہیں ان کے سامنے نہیں کہنا ہے اُف بھی نہیں کہنا ہاں سے ہوں نہیں کہنا ہے کسی قسم کا ایسا جسچر ایسی کیفیت کا اظہار جس سے انہیں محسوس ہو کہ تم نے ان کی کسی حرکت کو کسی بات کو کسی عمل کو ناپسند کیا ہے ان کا کوئی رویہ ان کی کوئی بات تمہیں بری لگی اس کا اظہار کسی شکل میں خواہ وہ ہلکی سے ہلکی شکل کیوں نہ ہو نہیں ہوگا نہیں ہونا چاہیئے ان کے سامنے اُف تک نہیں کرنا ہے اور اُف تک کس بات پر کی جا سکتی ہے ان کی کسی زیادتی پر ان کی کسی ناماقول حرکت پر اور ہاں والد ہیں جب ستر پچھتر اسی پچاسی کے عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ایک بچپنے کی کیفیت آ جاتی ہے ان سے بہت معقول جچا طولہ رویہ بہت مربوط قسم کی بات اس کی توقع نہیں کرنی چاہیئے بلکل اسی طرح سے جیسا کہ والدین ایک بچے سے جو کہ ایک سال کا ہے دو تین چار سال کا ہے اس سے معقول رویہ کی بات نہیں کرتے ہیں وہ اگر کپوں میں پیشاب بھی کر دیتا ہے تو اس کو پیار کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے یہ رویہ والدین کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ وہ بچپن کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی بات زیادتی کی ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین تو بہت ظلم کرتے ہیں مجھ پہ کیا اگر والدین ظلم کریں پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا چاہیئے تو آپ نے تین مرتبے فرمایا وَإِن ظَالَمَاهُوا وَإِن ظَالَمَاهُوا وَإِن ظَالَمَاهُوا ہاں اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں تین مرتبے آپ نے کہا پھر بھی بیٹے کو اولاد کو بیٹی کو حسنِ سلوک کے ساتھ احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا ہوگا اس لئے کہ عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہاں پہ میں آسحاب کمزور ہو جاتے ہیں انسان کو اپنے آپ پہ برداشت نہیں ہوتی ہے ہر بات کو ہر وقت برداشت تو انسان ٹیمپر لوس کرتا ہے والدین اور باز دفعے ان کو ایک غرہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے وہ اس غرے میں بھی آکے باز دفعے ٹیمپر لوس کر دیتے ہیں سخت کلامی کرتے ہیں جھگڑتے ہیں یہ ان کا ایک مان ہوتا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے اور آگے فرما ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور دیکھو کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے ان کی کسی غلط بات پہ غلط بات تو غلط ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بہت پیار سے بہت حکمت سے اگر احساس دلانا ضروری ہے بھی تو بہت پیار سے اس کا احساس دلائے جائے سخت انداز میں نہیں جھڑکے نہیں ہاں بہت کمزور شیشے ہیں نازک شیشے ہیں ان پر چوٹ نہیں آنی چاہیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ بہت عدب کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ کرامت کے ساتھ افتقو کرنی ہے فرمایا اور سچی بات یہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے شعراء کے سیکنوں دیوانوں پر بھاری ہے اے کاش میں اس آیت کا اردو میں ترجمہ کر سکتا یہ ارشاد گرامی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَا حَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ اور ان کے سامنے نرمی سے اور ان کے ساری کے ساتھ جھکے رہنا اب یہ ترجمہ تو یہاں لکھا ہوا ہے لیکن میرا تو جی مطمئن نہیں ہوا جناح کہتے ہیں پر کو اور ذل کہتے ہیں آجزی کو ان کے سامنے آجزی کے پروں کو جھکا دینا اب کیا ترجمہ ہو اس کا؟ نہیں ہوا رہا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے بچھ جانا آنکھیں بچھا دینا دل کو بچھا دینا جناح الظلم آجزی کے پروں کو ان کے سامنے بچھا دینا اور یوں پوری زندگی گزارنا جب تک کہ موقع اللہ تعالیٰ دیے رکھے اور دیکھئے بعض احادیث میں تو یوں بھی آیا ہے کہ جس نے والد کو اور والدہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو گویا حج کر لیا عمرہ کر لیا ان کو پیار سے دیکھتے رہا کرو اور نہ جانے کتنی گھڑیاں ملتی ہیں ان کو پیار سے دیکھنے کی جب یہ گھڑیاں چھن جاتی ہیں تو انسان نیم پاگل ہو جاتا ہے والدین کا فراق بہت بڑا فراق ہے دوستو اس فراق کا انتظار نہ کرنا اور ان کو پیار بھری نگاہوں سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہا دیکھیں یہ والدین ہو یا شیخ طریقت ہو یا استاد ہو یا ممبر رسول پہ بیٹھنے والا کوئی معلم ہو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں شعائر اللہ شعائر شعائرہ کی جمع ہے شعائرہ اس محسوس علامت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنی نعمت دیکھئے اس کائنات میں قرآن مجید سب سے عظیم شعائرہ ہے سب سے بڑی علامت ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کی صفتوں میں سے ایک صفت قابت اللہ اور ہاں نبی بہت بڑی علامت ہوتا ہے اللہ کی شعائر میں سے اور نبی کے جو جانشین ہوتے ہیں شعائر اللہ میں سے والدین شعائر اللہ میں سے اللہ کی صفت خلاقی کے مظہر ہیں اساتذہ اللہ کی صفت ربوبیت کے مظہر ہیں اور ہاں یہ یونیورسٹیاں یہ مدرسے یہ مسجدیں یہ سب شعائر اللہ ہیں اللہ کی تعظیم کی جگہ ہیں دوستو توڑ توڑ کی جگہ نہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو شخص اللہ کی ان شعائر کی ان علامات کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے دلوں کا تقوی برامد ہوتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست مشایخ شیخِ طریقت مشد یہ شعائر اللہ میں ہوتا ہے اس کی تعظیم کرنی جائی والدیں شعائر اللہ میں سے تعظیم کا مقام ہے تقریم کا مقام ہے فرمایا وَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے آجزی کے پروں کو ان کے قدموں میں بچھا دو اور وَقُلْ اور اپنے پروردگار کے حضور یوں کہا کرو رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي الصَّغِيْرَا اَمْهِرَيْا اَمْهِرَيْا پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ بچمن میں انہوں نے مجھے پالا تھا اور بہت پیار سے پالا تھا رحم محبت شفقت کی ایسے ہی اے اللہ یہ تیری رحمت شفقت محبت کے مستحق ہیں ان پر تُو رحم فرما اور عزیزانِ گرامی یہ وہ دعا ہے کہ والدین اگر زندہ ہوں تو بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور اگر فوت ہو جائیں تو بھی پڑھتے رہنا چاہیے میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ دو وظیفے ایک تو یہ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيْرَا اس کو حِرْزِ جَان بنا لیں اپنے والدین کے لئے اس لئے کہ یہ آیت جو ہے اپنی جگہ پہ دعا بھی ہے اور اس آیت کو آپ بار بار قصرت سے پڑھیں گے اس کا ثواب ہوگا اس حال بھی کریں قصرت سے اس آیت کو دعا کی شکل میں پڑھنا چاہیے اور ہاں یہ دعا بھی قصرت سے ماغنی چاہیے رَبَّنَ اَخْفِرْ لِهِ وَلِوَالِدَيِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَا میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے تمام مومنین کو بخش دے مردوں کو عورتوں کو سب کو بخش دے اور جس ان تو حساب قائم کرے سب کی مغفرت فرماتے یہ دعا بھی قرآن مجید کا حصہ ہے حضرت ابراہیم کی دعا ہے کسرت سے مانگنی چاہیے حدیث میں آیا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو روزگار نہیں ملتا میں ان سے یہ ورد کرواتا ہوں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیا کرتا ہے روزگار کا مسئلہ تو ہے نا تو یہ دوسرا وظیفہ بتایا دے رہا ہوں والدین کے مغفرت کی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے تو ارشاد ہوا کہ یوں کہو رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبِّ آنِي صَغِیرَا میرے پروردگار ان پر رحم فرمائے جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا مجھ سے پیار کیا اور مجھے پالا پوسا فرماتے رَبُّكُمْ اَعْلَوْمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے ان تکونوا صالحین اگر تم نیک بن کے رہوگے سعادت من رہوگے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِنَا غَفُورًا تو رجوع کرنے والوں کو تو وہ بہت بخش دیا کرتا ہے بخشنے والا ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّ اور رشتداروں کو ان کا حق دیا کرو وَالْمِسْكِينَ ضَرُورَتْ مند کو وَابْنِ السَّبِيلِ مُسَافِرَ کو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اور فضول خرچیوں میں نہ پڑھا کرو عزیزانِ گرامی یہ میں نے چند آیات سورہ بنی اسرائیل سے تلاوت کی اور ان کا مختصر سا میں نے مفہوم بیان کیا والدین کے حقوق ہمارا آج کا موضوع ہے اور والدین کے حقوق میں ایک آیت سورہ لقمان میں بھی ہمیں ملتی ہے ارشادِ گرامی ہے وَإِنْ زَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُتَعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْهُفَا اگر والدین یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو شرک کرو اور ایسے حکم دیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے مبنی برجحالت وہ تمہیں حکم دیں فَلَا تُتَعْهُمَا تو ان کی اتاعت نہ کرو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْهُفَا لیکن دنیوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتے رہو نیک سلو کرنا ہے جھڑکنا نہیں ہے اُف تک نہیں کہنا ہے ہاں اگر وہ شرک کا حکم دیں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جانا ہے اور ان کی بات کو نہیں ماننا ہے شرک نہیں کرنا ہے لیکن ان کو اس بات پہ بھی جھڑکنا نہیں ہے دنیوی معاملے میں ان کی خدمت کرنی ہے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اچھا جناب ضرورتوں کو پورا کرنے پہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں مجھے بہت خطوط آتے ہیں اس طرح کے کہ صاحب والدین بھی خدمت کیسے کریں تنخواہ تھوڑی ہے بیوی بچوں میں بہت خرچہ آتا ہے کچھ بچتا بچاتا نہیں ہے تو والدین کی خدمت کیسے کریں ان کی حقوق پورے کیسے کریں عزیزان اگرامی ایک بات جرہ غور سے سن لیجئے والدین کی حقوق اپنی جان کے حقوق پہ فائق ہیں میری اپنی جان کے مجھ پہ حقوق ہے نا میری جان اللہ کی امانت ہے اس کو زندہ رکھنا غزہ پہنچانا تاکہ یہ قائم رہے یہ ایک حق ہے اس کا مجھ پہ لیکن والدین کی حقوق میری اپنی ذات کے حق سے زیادہ فائق ہے کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں والدین کے لقمہ والدین کی غزہ ان کے لباس ان کی رہائش ان کی تمام آسائش اور تمام ضرورتوں کا بندوبست نہ کر لوں ان کو جب تک کہ نہ کھلا لوں اس وقت تک مجھے خود کھانے کا حق نہیں ہے بیم شاہبہ تو بعد میں آتی ہیں بچے تو اور بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی ذات ہے نا اپنی ذات سے بھی پہلے والدین کا حق ہے جناب والا آپ خود لقمہ نہیں کھا سکتے آپ خود کپڑے نہیں پہن سکتے آپ اپنے کمرے میں ائر کنڈیشنر نہیں لگا سکتے جب تک کہ ان کے کمرے میں نہ لگا لیں جو جو ضرورتیں ان کی ہیں جب تک کہ آپ پہلے وہ ضرورتیں جو ان کی ہیں پوری نہیں کر پاتے اس وقت تک وہ آسائشیں آپ اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں حاصل کر سکتے تو یہاں تو ترتیب الٹ گئی سوال تو آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا کہ جناب تنخواہ تھوڑی ہے والدین کو دیتے ہیں پوری نہیں ہوتی ہے بیوی بچوں وہ کہاں سے دیں خود کہاں سے کھائیں یہ سوال تو درست ہے لیکن یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حساب تنخواہ تھوڑی ہے بیوی بچوں پر یہ خرچ ہو جاتی ہے والدین بچارے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں جناب والدین نے تو کبھی اس لقمے کو بچا کے نہیں رکھا تھا پہلے آپ کو کھلایا تھا پھر خود کھایا تھا اگر یاد ہو تمہیں یاد ہو والدین نے تو اولاد کی خدمت اپنی جان سے بھی زیادہ کی ہے اس لیے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں کہ تین مسافر تھے وہ جا رہے تھے بارش ہو گئی ایک غار میں گھج گئے اتفاق سے پتھر لڑک کے آ گیا غار کا مو بند ہو گیا تو تینوں مسافروں نے کہا کہ بھائی کوئی دعا مانگو اور اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کرو تاکہ پتھر دور ہو جائے تو ان میں سے ایک مسافر نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں اس وقت تک کبھی نہیں کھاتا تھا نہ بچوں کو کھلاتا تھا جب تک کہ والدین کو نہ کھلا لیتا تھا اگر یہ کہا میں تیری رضا کے لیے کر رہا تھا تو اس پتھر کو ہٹا گیا تو معلوم ہوا کہ والدین کا حق جو ہے اپنے ذاتی اپنی ذات کے حق سے اور بیوی بچوں کے حق سے زیادہ ہے پہلے یہ پورا کرنا چاہیے پھر اپنا لقمہ پھر بیوی بچوں کی طرف وآخر دعوانا الحمدللہ وہاں رائع کرنا خدا بیوی بچوں کے لیے بیوی بچوں کی طرف ممنونون موسیقی